آپ تشریف لاتے ہیں جگر گوشہ شیخ القرآن حضرت علامہ صاحب زادہ محمد زفراللہ زفر صاحب نو جنڈا والا شریف آپ کا موضوع ہے اشرف جلالی کے بیان پر علمی تحقیقی گرفت اما معدف اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتہرکم تطہیرا فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابیٰ یا سیدی یا حبیب اللہ مرشد روشن زمیر بگر گوشہ حضرت نصیر پیکر تسلیم و رضا محب العلماء حضرت قبلہ صحب زادہ غلام شمس الدین گیلانی زید شرف ہو جملہ علماء اکرام آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود یہ مبارک اور مقدس معفل اس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے انعقاد پذیر ہے کہ آفتاب کی زیابہ رائیاں کوسے کزہ کی رانائیاں قلزم کی جولانی دریاؤں کی روانی آبشاروں کا ترنم فضاؤں کا تبسم چلتی ہمائیں موتر فضائیں قدسی و ملکوت جس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جھک کر عقیدت کا سلام پیش کرنا اپنے لیے باعثِ صد عز و وقار شرف و افتخار سمجھتی ہیں اسی بارگاہ سیدہ کائنات کے اندر آستان آلیہ گولہ شریف پر جیت جلیل جمیر علماء کرام حاضر موجود ہیں بندہ ناچیز بھی کچھ معروضات کا اظہار حضرت کی اجازت سے کرنا چاہتا ہے واضح رہے کہ اس مسئلہ باغ فضق کے اندر جمہور علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے جمہور علماء کا موقف اہل سنت علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر تھے اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خطا پر نہ تھی آج کے معروضات کی دوسری بات رات کس کی اچھی گزری یہ میرا سوال ہے سامین سے وہ رات کہ جب خطا کی نسبت حضرت فاطمہ تزہرہ وقوع خطا کی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی گئی اگلے دن وضاحتی بیان پیش کرنا تھا تو ان لوگوں کی رات اچھی گزری وہ رات یا اہل نسبت کی یا اہل محبت کی رات اچھی گزری ان لوگوں کی رات کیسے گزری کتب خانے میں گزری پرانی کتابوں کو پرانے کپڑے سے جھاڑتے ہوئے گزری اور رات کتابوں کے پلٹتے پلٹتے ہوئے گزری الفاظ دیکھتے ہوئے گزری شاگردوں کو ممد و معامن بناتے ہوئے گزری کس بات پر کہ کاش کہیں سے حضرت فاطمہ تزہرہ کے لیے معاذ اللہ وقوع خطا کا لفظ مل جائے وقوع خطا کا لفظ مل جائے وہ رات ساری کی ساری رات خطا اگرچہ نہ تھی خطا تلاش کرتے کرتے ان لوگوں کی گزری اور وہ رات اہل نسبت اور اہل محبت کی حضرت فاطمہ تزہرہ کے فضائل و مناقب تلاش کرتے کرتے گزری اور اہل محبت کی رات تو گزرتی ہی ایسی ہے کہ دل میں تُو ذہن میں تُو ذکر تیرا فکر تیری جز تیرے اور خیالات میں کون آتا ہے مٹ گیا نقش انعا اکس تجلی سے نصیر اب نظر آئی نیزات میں کون آتا ہے تیسری بات کہ خطا وقوع خطا کی نسبت حضرت امدت النساء شرف النساء فخر النساء حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف کی گئی مطلق خطا کا لفظ بولا گیا پھر اس کے بعد یہ بھی وضاحت سننے میں آئی ہے کہ مطلق خطا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی بولا لفظ خطیعتن کا لفظ بولا واضح رہے کہ شعر عین کے ساتھ شعر علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے اور شعر مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر دفتر سوم کے اندر لکھا کہ خصوصیت شعر بر ذات خود کی آسمکن یہ تو خصوصیت شعر ہے وہ اگر مطلق خطا کی نسبت کسی کی طرف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ خصوصیت شعر ہے امتی کے لیے نہیں کہ وہ مطلق خطا کا لفظ بول کر اول آخر کوئی ممیز بھی نہ لگائے کوئی تمجیز بھی نہ لگائے کوئی فصل بھی نہ لگائے متصل کوئی وضاحت اور سراحت بھی نہ کرے مطلق خطا کا لفظ بول کر اس سے پھر خطا اجتہادی بعد میں لے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مطلق کے لیے قائدہ اصول بیان کیا گیا ہے المطلق و ازا اتلق جراد و بہی فرد القامل جب مطلق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اس مطلق کا فرد کامل ہوتا ہے اب خطا کا لفظ بولا گیا مطلق مطلق خطا کا لفظ بولا گیا کہ خطا پر معاذ اللہ تھی اول آخر کوئی ممیز کوئی تمجیز اول آخر متصل کوئی وضاحت سراحت نہ ذکر کی گئی مطلق خطا کا لفظ بولا گیا اور جہاں مطلق بولا جائے اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے اب مطلق خطا کا فرد کامل کیا ہے جرم غلطی گناہ تو گویا اس وقت مطلق خطا کا لفظ بولا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی جرم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ثابت کر کے مجرم پھیرے ثابت کر کے گستاخ اور پیدگ پھیرے واضح رہے تیسری بات آج کے معروضات کی جی ہے کہ اصول فقہ کی جملہ کتب کے اندر ایک اور قائدہ بیان کیا گیا ہے اصول فقہ کی اصول شاشی نور الانوار حسامی نامی توزی تلوی تنکی مسلم کشف المحمد متون شروع جملہ کتب کے اندر ایک قائدہ اصول ذابطہ بیان کیا گئے ہے کہ ازا کان المانا متعارفن بین الناس فیترتبو علیہ الحکم علماء پہنچ گئے ہوں گے فیترتبو علیہ الحکم جب کوئی لفظ بولا جائے اس لفظ کا جو معنی متعارف بین الناس ہوگا ازا کان المانا متعارفن بین الناس جو معنی اس مطلق لفظ کا متعارف بین الناس ہوگا یوترتبو علیہ الحکم اس پر حکم جاری ہوگا اس پر حکم مرتب ہوگا اب خطاق الافظ کا متعارف بین الناس معنی کیا ہے جب مطلق خطاق الافظ بولا جائے تو لوگوں کے درمیان اس کا متعارف ہی معنی کیا ہے یہ لوگوں میں مشہور ہے وہ کیا ہے غلطی والا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے خطا کی ہے اور مراد اس سے ہو کہ آپ نے ایک درجہ ثواب لیا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں کیونکہ متعارف بین الناس معنی غلطی والا ہے حکم اسی پر مرتب ہوگا متعارف بین الناس معنی جو ہے وہ جرم والا ہے حکم اسی پر مرتب ہوگا رہی تیسری بات رہی تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت نصیر ملت علیہ الرحمت کا ایک فرمودہ پیش کیا جا رہا ہے کلپ پیش کیا جا رہا ہے اور اس فرمودے کے اندر اس کلپ کے اندر جو حضرت نصیر ملت علیہ الرحمت نے بیان کیا جو کچھ بیان کیا اس کو اپنے نظریے غلط نظریے کی اپنے موقف کے لیے معید اور مصدق بنایا جا رہا ہے حضرت نصیر ملت علیہ الرحمت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ ان سے خطا اور ان کے جو الفاظ تھے ہیں جی خطا پر تھیں یہ اردو گرہمر کا ایک قیدہ ہے کیونکہ اصول کے ساتھ رب پیش کیا جا رہا ہے اردو گرہمر کا قیدہ ہے تھا تھی تھے یہ جہاں بھی جس جملے کے آخر پر آئے گا وقوع فیل ہوگا زید نے کھانا کھا لیا تھا اس کا معنی کیا ہے کھانے کا فیل واقع ہو چکا زید نے پانی پی لیا تھا تھا تھی تھے جہاں بھی آئے گا فلاں عورت نے حاج کر لی تھی حاج کا فیل واقع ہو گیا اور جہاں پر تا تی تی یہ تا تی تی یہ ہوگا صرف تا تی تی ہوگا وقوع فیل وہاں پر نہیں پایا جائے گا زید کھانا کھا سکتا ہے فلاں عورت حاج کر سکتی ہے ابھی کی نہیں حضرت نصیر ولد کا جو کلپ ہے اس کے اندر لفظ کو سنو اس کے اندر ہے کہ غیر انبیاء سے ان حضیوں سے یہ معصوم ہم نہیں مانتے یہ اہل و سنت کا صحیح موقف ہے معصوم نہیں مانتے ان سے خطا ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا خطا پر تھی ادھر ہے تھی اور ادھر ہے تھی تھی جہاں پر بھی ہوگا وقوع فیل ہوگا لہٰذا وقوع فیل وقوع خطا کر کے اب دلائل اجتحادی کے پیش کرنا یہ تو تقریب تام بھی نہیں ہے اور جب تقریب تام نہ ہو تو پھر دعوی باطل ہے اور پھر میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شہرت کی جستجو میں پھرتا ہے کیوں تو غافل اتنا عظیم ہو جا کہ شہرت تجھے بکارے شہرت کی جستجو میں پھرتا ہے کیوں تو غافل اتنا عظیم ہو جا کہ شہرت تجھے بکارے اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں اس سیمینار کی نوبت کیوں آئی اجزو نیاز سے تو وہ آیا نراہ پر دامن پھراج اس کا حریفانہ کھینچیے اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اب کہہ کر بھی نہیں مان رہے یقین فرمائیے جو ان کا جملہ ہے معاذ اللہ خطا پر تھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب وہ اس جملے کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ہاں یا ناہ کے اندر جواب دیا جائے لا یا نعم کے اندر جواب دیا جائے یس یا نو کے اندر جواب دیا جائے خاہ یا نشتہ کے اندر جواب دیا جائے یہ ان کا جملہ درست ہے یا نہیں اپنے اس جملے کو وہ درست سمجھتے ہیں یا نہیں بس ہیں یا نہیں اگر وہ اپنے اس جملے کو درست سمجھتے ہیں کہ خطا پر تھی یہ میرا جملہ درست ہے خطا پر تھی لوٹائیں آپ اس جملے کو لوٹانے سے ڈرتے کیوں ہیں میرے اگر ایک کوئی جملہ ہے میرے علی شاہ سے برحمت اللہ علیہ معمور من الرسول تھے کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کا یہ جملہ درست ہے تو لوٹا معمور من الرسول تھے جملہ میں نے درس سمجھا میں نے بار پار لوٹایا اور بار پار اس جملے کو لوٹانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا اگر وہ جملہ درست سمجھتے ہیں تو اس جملے کو پھر لوٹاتے کیوں نہیں ہیں کہ خطا پر تھی میں نے جو کچھ کا ٹھیک کہا اب میں پھر کہہ رہا ہوں خطا پر تھی اب ڈرتے کیوں ہیں معلوم ہوا کہ وہ زبان سے نہیں مانتے خدا ہم کو ایسی بڑھائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے وہ زبان سے نہیں مانتے ان کا اندر کا انسان ان کا ضمیر انہیں آج ملامت کر رہا ہے ان کی مخالفت کر رہا ہے ان کے اندر کا ضمیر ان کی خود مضمت کر رہا ہے کہ یہ جملہ دوبارہ نہ لوٹانا اگر وہ جملے کو درست سمجھتے ہیں تو لوٹائیں اگر نہیں درست سمجھتے تو پھر رجوع کریں اگر نہیں درست سمجھتے تو پھر معافی کریں پھر کہ آج ہی توبہ کی جائے اور پھر یہ بات بھی واضح رہے یہ بات بھی واضح رہے کہ آستانہ علیہ بکھی شریف کہ جو حاضر سجادہ نشین ہیں مرکزی سجادہ نشین حاضر سجادہ نشین مرکزی سجادہ نشین وہ جنڈہ والا کے اندر مدرسہ شمس المدارس کے اندر میرے اببا جی رحمت اللہ علیہ کے پاس چھ سال پڑھتے رہے حاضر سجادہ نشین ہیں پچھلی رات ان سے بات ہوئی میں نے ان کے سامنے ایک شیر پڑھا میں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے یہ اپنوں نے مسئلہ اچھالا ہے یا غیروں نے اچھالا ہے کیوں اس کو کہ آج اتنی شہرت مل گئی ہے وجہ کیا ہے میں نے ان کے سامنے ایک شیر پڑھا اب جو پیر سید نوید الاسن شاہ صاحب زید شرف ہوئے ہیں اب ان کا اظہار رائے بھی آپ سن لیں ان کا اظہار ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے ان کی حمایت بھی ہمارے ساتھ ہے اب ان کا اظہار رائے بھی سن لیں میں نے کہا جناب اس کی وجہ کیا ہے یہ اپنوں نے کیا یا غیروں نے کیا میں نے ان کے سامنے ایک شیر پڑھا کہ سامنے دشمن بھی تھے پشت پر احباب بھی تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر سہی یہ پہلا تیر کس نے مارا ہے اپنوں نے یا غیروں نے تو وہ فرمانے لگے کہ جناب نہ اپنوں نے مارا ہے نہ غیروں نے مارا ہے پہلا تیر مولانا صاحب نے خود اپنے آپ کو مارا ہے خود اپنے آپ کو مارا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ تیر خود ان نے اپنے آپ کو مارا ہے علماء مشایخ خضلاء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اہلِ اللہ اہلِ بیتِ پیمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے آلِ نبی کو ذاتِ نبی سے جدا نہ جان ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے دشمن کی گفتگو میں کہاں خیر کی جھلک جو بات ہے شریر کی شریر کی جو بات ہے شریر کی وہ شر کے ساتھ ہے بھیجوں نکیوں نصیر میں لانت یزیدیت پہ یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے